بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیوز باکس کے ساتھ میں ہوں راشتہ ملی نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر سانگر امامی شکایت پر ای سی سانگر ناہید خان نے شہر میں دورانے وزید دکاندار پر نابطول درست نہ ہونے اور غیر مایاری اشیاء کی فروغت پر جرمانیں آئے کیے اس موقع پر ان کا کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں آپ کے پاس جو بھی چیزیں ہیں جو ریٹ ہے آپ اس ریٹ کے حساب سے بیچیں کیونکہ دیکھیں جو چیز ہے اس پہ آپ کا پروفٹ درج ہوتا ہے اس پہ جو پرائس لکھی ہوئی ہوتی ہے تو یہی ہے کسٹمر سے بھی ہماری یہ کوئی دارش ہے کہ وہ ریٹ کو چیک کریں اور چیزوں کی ایکسپائری کو بھی چیک کریں کہ کوئی مدیہ خارج چیز تو نہیں بک رہی کسی کہاں پہ اگر وہ کوئی ایسی شکایت ہے تو وہ بھی آپ ہمیں اطلاع خانے وال سے تحریک لبیق پاکستان کے مرتزی امیر علامہ حافظ سادہ حسین ریزوی راو محمد بکیر قادری امیدوار این اے ایک چار پانچ تحریک لبیق پاکستان کی خصوصی دعوت پر ان کی رہائش کا چک نمبر چھے اے ایچ خانے وال پہ پہنچ گئے فورٹ عباس میں تھانا کچھے والا کی عدود میں تیز رفتار کار کی نئے سائیکن سوار بزرگ اور راہ چلتے نوجوان کو کچل ڈالا حادثہ چک نمبر ایک آٹھ ساتھ سیون آر کے قریب حالون آباد روڈ پر پیش آیا حادثہ کی فٹیج نیوز باکس نے حاصل کر لی فٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے تھانا محمد بولا کی حدود شیخن میں انسانیت سوز واقعہ باعثر ملزمان نے قانون کے موں پر تماشا مارتے ہوئے خود ہی منصف بن گئے باعثر ملزمان نے ندیم نامی شخص کے سر کے بال موچھے اور بھوئے کارتے ہیں منگلی تھانے کی حدود میں چک نمبر پانچ کے قریب بھیل برادری کے گھروں پر باعثر افراد کا حملہ بھیل برادری کے زخمی مرد خواتین کا بچوں سمیت باعثر افراد کے خلاف احتجاجی مظاہرہ عبدالنبی مقسی نارو بھیل اور نامعلوم افراد نے گھروں پر حملے کر کے دو مرد اور تین عورتوں کو زخمی کر دیا بیجنل سپیران امن کمیٹی کا مولانا عبدالرسول اشرفی کی زیرے کی عادت دوڑا ارسلان بشیر اسسٹنٹ کمیشنر فوٹ آباس کی زیرے صدارت امن کمیٹی فوٹ آباس کے ممران سیکیورٹی ایجنسیز اور محمد عمران صدیقی ڈی ایس پی فوٹ آباس کی شرکت اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں سے باقبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نیوز باکس